محترم بزرگو اور دوستو لاگ ڈون کے پیش نظر رمضان المبارک کے روزوں اور تراویح کے لیے خصوصی ہدایات آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں رمضان المبارک چونکہ لاگ ڈون میں شروع ہو رہا ہے اس لیے مندرج ہے اس لیے ان تمام باتوں پر سختی سے جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں ضرور عمل پیرا ہوں نمبر ایک بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ ہرگز نہ چھوڑیں نمبر دو حسب معمول پنج وقتہ نمازیں باجماعت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں مسجد کا رخ ہرگز نہ کریں نمبر تین اسی طرح نماز تراویح بھی گھر کے تمام افراد گھر پر ہی باجماعت ادا کر لیں نمبر چار نماز تراویح کے لیے بھی گھروں میں آس پاس کا مجمع ہرگز اکھٹا نہ کریں اور کئی گھروں کے افراد مل کر بھی مسلح نہ بنائیں نمبر پانچ خصوصاً رمضان المبارک کے دن رات میں باہر گھومنا پھرنا ہرگز نہ کریں نمبر چھے لاکڈون کے دوران سہری کے لیے لوڑی سپیکر کے ذریعے جگانے کا نظام ہرگز نہ بنائیں نمبر چھے خرید و فروخت کے سلسلے میں حکومتی احکامات کی مکمل پابندی کریں نمبر آٹھ چھے دن یا دس دن میں ختم قرآن کا سلسلہ گھروں پر یا مسلحوں میں ہرگز قائم نہ کریں نمبر نو مسجد میں مقیم مؤذن یا امام ختم سہری و افطار کا اعلان مساجد سے حضب معمول کر سکتے ہیں یہ حکومت کے نافذ کردہ احکامات کے خلاف نہیں ہوگا نمبر دس کسی بھی قسم کی دعوت یا افطار پارٹیوں سے مکمل فرحیز کریں نمبر گیارہ رمضان المبارک کے ایام میں ضرورت مندوں کی خبر گیری کریں اپنے رشتداروں پڑوسیوں اور غیر مسلم مستحقین کا بھرپر تعاون کریں نمبر بارہ رمضان المبارک کی مبارک سعاتوں میں خصوصاً افطار و تحجد کے وقت ملک اور پورے عالم انسانیت کی فلاح اور موجودہ صورت حال سے نجات کے لیے خصوصاً دعاؤں کا احتمام کریں نمبر تیرہ والدین سرپرست اور ذمہ دار احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد اور زیر اثر افراد کو ہر ایسی حرکت سے باز رکھیں جس سے ملک و ملت کے مفادات کو نقصان پہنچے نمبر چودہ نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ رات کے وقت ٹو ویلر اور کار وغیرہ سواریوں پر نہ گھومیں نوجوانوں سے خصوصی گزارش ہے کہ رات کے وقت ٹو ویلر کار وغیرہ سواریوں میں نہ گھومیں اور نہ ہی ویلنگ کریں باہر نکلنا سخت منع ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں پولیس کی طرف سے سخت کارروائی ہوگی اور آخیر میں ایک خصوصی گزارش کی جاتی ہے مدارس دینیا ملت اسلامیہ کا سرمایہ ہیں اس کی حفاظت و بقا ہم سب کی ذمہ داری ہے لہذا حسب معمول مدارس کا تعاون جاری رکھیں اور خود پہنچانے کی فکر فرمائیں ذمہ داران مساجد و مدارس سے گزارش ہے کہ امام معزن اساتذہ اور خدام کا بھرپور خیال رکھیں اور ان کی تنخواہوں میں کوئی کٹوتی نہ کریں اہل محلہ سے گزارش ہے کہ حسب معمول اپنی مساجد کا تعاون جاری رکھیں یہ تمام گزارشات تمام احباب سے کی جاتی ہیں لہذا آپ تمام اس کا احتمام فرمائیں اور اس کا خیال رکھیں اس پر عمل کرتے رہیے تاکہ حکومت کے نافذ کردہ قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہ ہونے پائے اور اس کے وجہ سے نہ ہمارا نقصان ہو اور نہ کئی دوسروں کا نقصان ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين